وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے انتقال کر جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں يَتَوَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا تو وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں یہاں پر بیوہ عورت کی عددت کا بیان ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ عورت پر چار مہینے اور دس دن عددت گزارنا ضروری ہے لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کی عددت ہے جو حامل آنا ہو اگر کوئی عورت امید سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عددت وضائے حمل تک ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا تو جب ان کی عددت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو اے عورتوں کے والیوں تم پر معاخضہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں بیوہ عورتیں جب عدد گزار لیں اس کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو بہت مایوب سمجھتے تھے بلکہ زمانہ جاہلیت میں تو وہ عورتوں پر بہت ظلم کرتے جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھتے اور کسی کمرے میں بند کر دیتے یہاں تک کہ وہ اسی کمرے میں مر جاتی مگر اسے نکلنے کی اجازت نہ ہوتی بلکہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتی اسے نہانے کی بھی اجازت نہ ہوتی یہاں تک کہ تفسیروں میں ایسے ایسے عجیب معاملات لکھے ہیں کہ جب ہم زمانہ جاہلیت کی معاملات پڑھتے ہیں انسان کا دل کام جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عورتوں پر کتنا کرم ہوا تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور انہیں اپنی طبعی حاجت کے لئے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی نہانے کی اجازت نہ ہوتی کپڑے بدلنے کی اجازت نہ ہوتی اندر جو ہے کھانا پھینک دیا جاتا کہ وہ کھانا کھالیں اور کبھی کھانا دیا جاتا کبھی نہ دیا جاتا یہاں تک کہ ان کی جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اس قطعہ ظلم کیا جاتا پھر جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو عدت ایک سال مقرر کی گئی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اور پھر اس آیت کریمہ میں عدت کو کم کیا گیا اور چار مہینے اور دس دن عدت مقرر کی گئی اب چونکہ زمانہ جاہلیت سے سوچ یہ بنی ہوئی تھی کہ جو عورت بے با ہو جائے وہ کبھی نکہ نہیں کر سکتی تو اس آیت کریمہ میں اس سوچ کو ختم کیا گیا اور فرمایا کہ اے عورتوں کے والیوں اے عورتوں کے رشتہ داروں اگر عورت عدت کے بعد نکہ کرنا چاہے تو تم رکاوٹ نہ بنو واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ تم پر کچھ گناہ نہیں فِي مَا عَرَّتُم بِهِ اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکہ کا پیغام دے دو عدت کی دوران بیوہ عورت جب عدت میں ہے پچھلی آیت میں بیوہ عورت کا مسئلہ بیان ہوا تو بیوہ عورت جب عدت میں ہے تو اسے نکہ کرنا بھی حرام ہے وہ عدت کی دوران نکہ نہیں کر سکتی اگر نکہ کیا بھی گیا تو وہ ہوگا نہیں اور عدت کی دوران نکہ پر گفتگو کرنا بھی منع ہے نکہ کا پیغام دینا بھی منع ہے یہاں فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکہ کا پیغام دی دو پردہ رکھ کر منادی ہے اس انداز میں پیغام پہنچے کہ جس میں نکہ کا ذکر نہ ہو لیکن مفہوم اشارتا یہ نکلتا ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون اس بیوہ عورت سے آ کر عدت میں کہے کہ ہمارے گھر والوں کو آپ بہت اچھی لگتی ہیں تو اس میں اشارہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی یا اپنے دل میں چھپا رکھو دل میں خیال آئے کہ عدت گزر جائے گی تو ہم نکہ کا پیغام دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اور وہ طلاق کی عدت میں ہے تو کوئی دوسرا مرد اس سے نکہ نہیں کر سکتا اگر نکہ کرے گا تو وہ ہوگا نہیں دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ طلاق کی جو عدت ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکہ کا پیغام دینا بھی منع ہے یعنی بیوہ کی جو عدت ہے اس میں بھی منع ہے اور جو طلاق کی عدت ہے اس میں بھی منع ہے ہاں یہ لگ بات ہے کہ جس شخص نے طلاق دی ہے یعنی جو اس کا شوہر ہے اگر اس نے ایک طلاق رجی دی ہے یا دو طلاق رجی دی ہیں تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران اور اگر ایک طلاق بائن دی ہے یا دو طلاق بائن دی ہے تو سابق شوہر عدت کے دوران نکہ کر سکتا ہے نہ نکاح کر سکتی ہے نہ اپنا گھر چھوڑ سکتی ہے بغیر عذر کے تیل لگانا بھی منع ہے خوشبو لگانا منع ہے سنگار کرنا منع ہے رنگین اور ریشمی کپڑے پہننا منع ہے مہنی لگانا منع ہے اور نئے نکاح کی باتچیت کھل کر کرنا منع ہے جو طلاق بائین کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے البتہ جو عورت طلاق رجی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَذْرَتْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَتِ النِّسَىٰ تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو او اکنن تم فی انفسکم یا اپنے دل میں چھپا رکھو اگر شاعت فرمایا علیم اللہ اللہ جانتا ہے اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ کہ اب تم ان کی یاد کروگے وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِذْنَ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو اِلَّا أَن تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شریعت میں معروف ہے وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَتَ النِّكَاحِ اور نکاح کی گراہ پکی نہ کرو یعنی نکاح نہ کرو عدد میں حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلًا جب تک لکھا ہوا حکم ایسی خاتون سے نکاح نہ کرو وَعْلَمُوا اَرْخُوبْ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فَاحْذَروْهُ تو اس سے ڈرو وَعْلَمُوا اَرْخُوبْ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے قسائد کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو اس سے ڈرو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خوف اتا فرمائے اور ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے ہمیں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو ہمیں اندازہ کی نہیں کہ ہم کسنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ حکبر چند دن پہلے کہ ایک بھائی کی گلے میں سانس کی نالی میں بلغم چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا جمعیرات کو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میری بہن جس کی عمر بیس سال تھی اتوار کے دن ہم نے ناشتہ کیا ناشتے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہم ڈاکٹر کے بعد لے گئے تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ آہستہ کام کر رہا تھا پھر آخر کار کو بند ہو گیا اس لیے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ یہ بات کر رہے تھے تو ایک اور بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہے وہ اپنے چار سال کے بچے کے لیے دوائی لے کر آئیں اور دوائی پلائیں تو دوائی نے ریاکشن کر دیا اور وہ بچہ نیلا پڑ گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنا دن اب زندہ رہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں آنسو بہانے چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی گناہوں میں برباد کی نہ جانے کتنے اللہ کے حقوق ہم نے ترک کیے کتنے بندوں کے حقوق ترک کیے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ہم نے دل توڑے نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوئیں اور جو نمازیں پڑھیں ان میں بھی خوش و خدو توجہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمیں رونا چاہیے خوب دعائیں کرنی چاہیے نہ جانے کون سی راق ہماری زندگی کے آخری رات ہو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس پر کرم فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے اللہ رب العالمين ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سورہ بقرہ کا تیس میں رکو مکمل ہوا اس میں جو نصیتیں ہم نے سمات کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طلاق کے مسائل نکاح کے مسائل عدد کی مسائل طلاق رجی طلاق بائنہ کن الفاظ سے طلاق رجی ہوتی ہے کن الفاظ سے طلاق بائنہ ہوتی ہے پھر عدد کی کیا مسائل ہیں بچوں کی پروریش کی کیا مسائل ہیں اس کے علاوہ زندگی کے تمام مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے اور اس کے لئے بہترین کتاب باہر شریعت ہے جس کے بیس حصے ہیں اور بیس حصوں میں عقائد کا بیان بھی ہے اور عبادات کا بیان بھی ہے معاملات کا بھی بیان ہے اور ماشاءاللہ تمام ضروری مسائل اس میں جمع کیے گئے ہیں صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمجد علی خان علی رحمہ نے یہ کتاب لکھی ہے جو عالی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں اور عالی حضرت کے دارور افتا میں بیٹھ کر آپ نے عالی حضرت سے فقہ کی تعلیم حاصل کی جن کے مطالق عالی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میں میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ فقہ صدر الشریعہ کو حاصل ہے عمجد علی کو حاصل ہے انہوں نے یہ کتاب ستائیس سال میں لکھی ہے اور بڑی تحقیق سے لکھی ہے یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور مسئلہ ہمیں پڑھنا چاہیے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک وطعالا عمل کو توفیقا فرمائے